ہلو فرنڈز سب کو رام رام نمستے تو آپ سب لوگ کیسے ہو تو فرنڈز آج ہے جو کیا کریں گے کہ ہماری جو گو ماتا ہے تو بہتی گرمی ہونے کے قارن ہے جو اس کو نہلائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی جو گاہ ہے اس کو نہلاتے ہیں تو ویڈیو کو فرنڈز اچھے سے دیکھنا کیونکہ اس کو نہلانے کے بعد ہم کرنے والے ہیں ملکنگ تو ملکنگ کا ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم سیر کریں گے تو ابھی یہاں پہ ہے جو ہم نے کیا کیا ہے کہ گاہ ماتوں کے یہاں پہ بان دیا ہے اور پاپا ہے جو یہاں پہ ہے جو سب سے پہلے اس کو نہلائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میں بھی نہلاؤں گی یا نہیں نہلاؤں گی تو چلو فرنڈز ابھی آ چکے ہیں پاپا ہے جو اس سمیں گاہ کو ہے جو نہلا رہے ہیں تو اس میں جو کونٹی سے ہم نے لائن لے لیا پائٹ پا والی تو اس میں پانی آ جاتا ہے تو ایک دم جانٹی جو کھیجری ہوتی ہے اس کی چھاں میں ہم نے جو ہماری گو ماتوں کو کھڑا کر رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو پاپا ہے جو کس طریقے سے آرام آرام سے ہے جو گو کو نہلا رہے ہیں بچ زیادہ سیطانی نہیں کرتی ہے آرام سے نہ لیتی ہے پسٹ بار ہے جو نہلاتے ہیں تو اس سمیں ہے جو ایک دم سے ایسے چونک جاتی ہے اور پھر دیرے دیرے کیا ہوتا ہے کہ عادت ہو جاتی ہے دیر روز ہے جو ان کو نہلاتے ہیں گرمیوں کی سیزن میں تو پھر ہے جو پسٹوں کو آرام سے نہلا سکتے ہیں ان کو بھی ان آنے کی ہے جو گرمیوں میں عادت ہکڑی جاتی ہے سب کو اس طریقے سے تو زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ گو کو ہماری طرف کم نہلاتے ہیں لیکن جو بھی ہے جو بھینس رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ روز اپنی بھینس کو نہلاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ گرمیوں کی ٹائم میں ہماری گو ماتا کو بھی نہلا دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو پاپا ایک دم سے پاس سے نہلا رہے ہیں تو چلو ہم بھی تھوڑا دیر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ نہلا پاتے ہیں یا نہیں تو پاپا نے بولا کہ تم ہے جو اس کو پکڑ لو اور پانی ہے جو ڈالتی رو اس طریقے سے تاکہ یہ جو اچھے سے ہے جو گو کو ہم ساپ کر سکیں تو ابھی آپ فینس دیکھ سکتے ہو کتنی اچھے سے ہماری گو ماتا ہے جو ایک جگہ پر کھڑی ہے تو آرام سے ہے جو ہاتھ سے ہے جو اس طریقے سے آپ ہے جو اپنے گو کو ہے جو نہلا سکتے ہو کلین کر سکتے ہو تو فرنس جب ہم نہلا رہے تھے تو ٹکلو اور ونس ہے جو دوسری سائیڈ کھڑے تھے وہ ٹکلو ہے جو مستی کر رہا تھا تو میں اس کے پاس چلی گئی تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ وہ ہے جو ایسے ہی ہے جو مستی کرتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی مستی کرنے لگ جاتے ہیں اور ابھی وہ سامنے کی سائیڈ میں آ چکا ہے وہاں پہ اس کو بٹھا دیا ہے تو چلو ابھی پھر سے ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ ہے جو اس کو نہلانے کے لیے گو کو ٹکلو کو ہے جو بلکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے گاہ بکری کسی سے بھی نہیں ڈر لگتا ہے تو اپنے آج کے ویڈیو میں آگے ہے جو آپ کو دکھائیں گے کیسے طریقے سے ہے جو ونس ہے جو بکری کا ہے جو دھو نکالے گا تو آج کے ویڈیو میں جو ونس ہی ہے جو ملکن کرنے والا ہے تو وہ بھی آپ کو ہے جو شیئر کریں گے ہم لوگ وہ بہت دنوں سے بہت رہا ہے کہ میں بھی ہے جو دھو نکالوں گا بکری کا تو آگے آج دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ نکال پاتا ہے یا نہیں نکال پاتا ہے وہ تو جب نکالے گا تب بھی پتا چلے گا اور ٹرینٹس یہ بھی بتانا کہ آپ کو ہے جو گو ماتا کو نہلانے کا یہ ویڈیو کیسا لگ رہا ہے یہ دی اچھا لگ رہا ہے تو ایک لائک جرور کیجئے ساتھ ہی اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے تو ابھی پاپا ہے جو پاس میں کھڑے ہو گئے ہیں اور میں ہے جو اس کو نہلا رہی ہوں اس طریقے سے ہاتھوں سے تو کیا ہوتا کہ یہ ہے گاہ ہے جو ہماری گاہ ماتا ایک دم کھولی جگہ پر بندی رہنے کے قارن زیادہ ہے جو گندی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ اکیلی بندی رہتی ہے کئی جگہ کیا ہوتا کہ سارے پسو ایک جگہ بندے ہوتے ہیں تو جگہ جگہ گوبر ہے جو لگ جاتا ہے ان کے شریر پر لیکن ایسا نہیں ہے یہ اکیلی رہتی ہے اور بہت ساری دوری پر ہے جو بندی رہتی ہے تو آرام سے جگہ جگہ بیٹھ جاتی ہے تو اتنی زیادہ ہے جو میلی نہیں ہوتی اور ابھی ہم آ چکے ہیں ہماری بکریوں کے پاس میں تو ونس جو گلاس لے کے آئے ہے بول رہا ہے کہ میں جو گلاس میں دور نکالوں گا تو دیکھ سکتے ہو کتنا جلدی ہے جو تیار ہو گیا ہے دور نکالنے کے لیے یہ ہے جو فیسٹ بار یہ ہے جو اس طریقے سے دور نکال رہا ہے جو ونس نے پہلے کبھی دور نہیں نکالا ہے تو آج اس کا فیسٹ بار ہے اور پوچھ رہا ہے بار بار کی کس طریقے سے جو دور نکالنا ہے اس نے جتو کر لی دور نکالنے کے لیے لیکن اس کو نکالنا نہیں آتا ہے اور ابھی ہے جو یہ اٹھ کے اس سائیڈ بیٹ کیا ہے کہ اس سائیڈ سے نکالوں گا تو چلو دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے جو ونس ہے جو یہاں سے اس بکری کا دور نکال پاتا ہے یا نہیں نکال پاتا تو میں اس کو ایسے ایسے بتا رہا ہوں کہ الکا سا دباؤ دو اور پھر دودھ ہے جو نکلے گا تو یہ بھی ایسے جو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور یادی فرینڈز آپ کو بھی دودھ نہیں نکالنا آتا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنی بکری کے پاہ پکڑ لیجئے تاکہ یادی آپ کی بکری ہے جو زیادہ سیتانی کرتی ہے تو وہ ایسے جو یہاں سے اٹھ کے کہیں اور نہ جائے اور گلات نہ مارے اور سیتانی نہیں کرتی ہے تو پھر آپ کو ایسے جو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے نورمل اس طریقے سے جیسے ونس ٹرائک کر رہا ہے ویسے روز آپ کو شش کرتے رہیے پھر آپ کو بھی ایسے جو بکری کا ایسے جو دودھ نکالنا آ جائے گا اور گاہ کا نکالتے ہوئے ہو تو آپ اس کے پیر باندھ کے نکال لیجئے اور پھرینڈز یہ دی آپ کی گاہ ہے جو لات مارتی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس کا دودھ ہے جو آپ کی اس طریقے سے نکالو بہت ہی ہے جو الگ طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کریں گے تاکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے گاہ ہے جو لات نہ مار سکے تو چلو ابھی ہماری بکری تو بہت ہی اچھی ہے اس طریقے سے آرام سے ہے جو پورا دو نکلوا لیتی ہے تو یہ جو کود گئی ہے ونس سے نہیں نکلوا رہی ہے اور پھرینڈز یہ ویڈیو ہے جو آپ لوگوں کو کیسا لگا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے تھانکیو سو مچ ہمیشہ ایسے اپنا پیار اور سپورٹ بنا کر رکھنا بائی بائی جہن